تمام طریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا رب ہے السلام علیکم ویورز مائی نیم اسلام سوز بلوچ فرام وزیر آباد آج میں آپ کو قائدہ باد سے تقریباً 18 کلومیٹر دور کیا نام ہے؟ گولے والی ایک گاؤں ہے وہاں کا وزٹ کروا رہا ہوں تو اب میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں لیٹس گو جی ویورز میں اس وقت گولے والی میں موجود ہوں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو میں آج اپنے دماد کی فصلوں یعنی زمینوں پر آیا ہوں تو آپ کو تو پتہ ہے کہ مجھے زیادہ اس کی انفرمیشن نہیں ہے کہ یہ کون کون سی فصلے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو انٹرڈکشن کروانے لگا ہوں اپنے دماد کا یہ انہی کی زمینیں ہیں تو وہ ہی آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس فصل کا کیا نام ہے السلام علیکم والیکم سلام ذرا تھوڑا ناظرین کو بتائیے پہلے اپنے انٹرڈکشن کروا دی یہ کہ اپنے نام کیا ہے میرا نام محمد ناصر ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ اسی گاؤں سے ہے اور میں نے جو ہے گاؤں کا نام پھر بھولی ہے گاؤں کا نام گولے والی ہے اور میں نے آئیم فل کیا ہوا ہے مجھے زیادہ تار جو ہے زمینوں میں ترینڈرسٹ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھے فصلوں کے بارے میں اچھی خاصی معلومات ہیں کچھارے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یا اگر اس کو پکایا جائے اور اس کے بعد اس کے جو بیج ہیں ان کو کاسمیر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اپنا میک اپ کا سمان وغیرہ جو پورڈر بنائی جاتے ہیں جو کریمیں بنائی جاتی ہیں تو ان کا استعمال اس میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو بیکریز کی چیزیں آپ کو ملتی ہیں جیسے آپ کو دربل روٹیاں ملتی ہیں اور آپ کو جو کیک ملتی ہیں ان میں جو پورڈر استعمال ہوتا ہے اس کے اندر بھی اس کے جو بیج ہیں ان کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چیزیں شامل کی جاتی ہیں جب تقریباً دس بارہ سال پہلے جب پاکستان کے فرانس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے تو اس کی جو ایک کلو کی قیمت ہے وہ چار ہزار تک پہنچ گئی تھی لیکن پھر پاکستانیوں کی دو نمبری کی وجہ سے انہوں نے اس کی بیج کے ساتھ بجری شامل کر دی تھی تو فرانس نے ہمارے ساتھ مویدہ ختم کر دیا اور اس کی وجہ سے جو ہے زمینداروں کا جو مطلب منافع تھا وہ بہت کم ہو گیا اور اب اس کی کلو پچاس روپے پر پہنچ گئی ہے پچاس روپے کلو پر چار ہزار سے کم ہو کے صرف پچاس روپے رہ گئی ہے تو باقی جو ہے اس کا چارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور گھرے لو استعمال میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ناثر صاحب یہ ایک اور پودا ہے میرا حیل اس کو باجرہ کہتے ہیں اتنی تو ہماری بھی انفرمیشن ہے یہ بھی جو دیکھنے والے ہیں کافی زیادہ جو دہات کی زندگی گزارتے ہیں ما شاء اللہ تو دہات بھی ہمارے پاکستان کا ایک خسن ہے ایک نام ہے تو ناثر صاحب یہ بھی بتا دیجی یہ جو پودا ہے یہ باجرے کا پودا ہے اور زیادہ تر آج کل انڈین باجرہ کاشت کیا جاتا ہے اس کا استعمال وہ خاص طور پر زیادہ تر جو ہے وہ پرندوں کی خوراک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی روٹیاں بھی پکائی جاتی ہیں مطلب کھانے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کی بیچ کو لیکن اس کے جو فصل ہے جو تنہ ہے شروع شروع میں اگر کٹ لیا جائے تو جانوروں کے چارے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے آج سے کوئی ستر اسی سال پہلے جب گاؤں میں جو ہے وہ پروپر جو ہے وہ ایریگیشن کا سسٹم نہیں تھا اور پانی نہیں تھا تو لوگ جو ہے صرف ٹوٹلی جو ہے ان کی سردیاں میں ٹوٹل خوراک جو ہے وہ باجرے کا روٹی ہی ہوتی تھی گندم نہیں تھی مجیسر ہوتی تو صرف جو ہے وہ باجرے کی روٹیاں ہی کھایا کرتے تھے اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ چیز استعمال ہوتی اس کے بارے میں میں آپ کو بات نہیں بتاتا ہوں آپ اس فصل کا نام بتائیے ناظرین کو یہ جو قودہ ہے اس کا نام جوار ہے تو یہ بھی بیسیکلی تو اس کا صرف استعمال جو ہے آج گال تو صرف جانوروں کے چارے کے طور پر یہ استعمال کیا جاتا ہے یہ زیادہ تار جو ہے اس میں گننے جتنی میٹی ہوتی ہے جیسا کماد ہوئی تو ہے اس جتنا یہ میٹھا ہوتا ہے اس لئے جانور اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس کے علاوہ پرانے زمانے میں تو لوگ اس کے بھی بیج کی روٹیاں پکا دیتے اور اس کا جو بیج ہے خاص طور پر جو شوگر کے مریض ہیں ان کی استعمال کے لئے اگر اس کی روٹی کھلائی جائے تو ان سے اس کا جو ہے وہ شوگر لیول جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے اور زیادہ تار جو دیسی ڈاکٹر ہیں جو حکیم جن کو آپ کہتے ہیں وہ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ جوار کی روٹی جو ہے وہ شوگر کے مریضوں کو دی جائے گندم کی روٹی نہ دی جائے جزاک اللہ ان کا بہت 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 بندل آف ٹھینکس